میرے صابر پاک کا جلال پوری دنیا کے اندر مشہور ہے کس کو کہتے ہیں صابر پاک ارے وہ صابر پاک کلیری وہ ہیں جن کا جلال پوری دنیا کے اندر مشہور ہے اللہ کے وہ ولی ہیں جن کا جلال پوری دنیا کے اندر مشہور ہے ایسے اللہ کے مقرب بندے ہیں اللہ اکبر قبیرہ یہی شمس الدین ترک پانی پتی ہیں ایک دن حضور صابر پاک سے سوال کر دیتے ہیں کہ حضور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بقا کسے کہتے ہیں اور فنا کسے کہتے ہیں حضور آپ بتائے تو صحیح کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں حضور صابر پاک نے ارشاد فرمایا اے شمشدین وقت آنے پر بتا دوں گا کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں تو میرے حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا جب آپ کی وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے شمشدین ترک پانے پتھی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اے شمشدین جب ہمارا وصال ہو جائے تو ہمیں غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ہمارا بجرہ بند کر دینا سب غیب سے ہو جائے گا اور پھر ہمارا جنازہ پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے شمشدین ترک پانی پتی کہتے ہیں حضور تو پھر نماز جنازہ آپ کی کون پڑھائے گا آپ کی جنازہ کی نماز پھر کون پڑھائے گا حضور صابر پاک نے ارشاد فرمایا شمشدین ایک غرصوار آئے گا اور وہ نماز جنازہ پڑھائے گا اللہ اکبر کبیرہ جب صابر پاک کا فصال ہو گیا تو پھر لوگوں نے دروازے کو بند کر دیا کمرے کے اندر آپ کے حجرے میں جب آپ تھے تو آپ کے حجرے کے دروازے کو بند کر دیا گیا لوگوں نے جب دروازہ بند کر دیا تو اندر سے غسل کے پانی کے چھلکنے کی آوازیں آنے لگی پانی کے گرنے کی آوازیں آنے لگی پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی پانی کے چھلکنے کی آوازیں آ رہی تھی جب آوازیں آنی بند ہو گئی پانی کے گرنے کی آوازیں آنی جب بند ہو گئی تو لوگوں نے جب دروازہ کھولا جب دروازے کو کھولا تو دیکھتے ہیں حضور صابر پاک کفن کے اندر موجود ہیں اللہ اوپر کبیرہ آپ کے جسم انور پر کفن موجود ہے اور آپ کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اللہ اوپر کبیرہ یہ صابر پاک کی شان ہے یہ حضور صابر پاک ہے یہ اللہ کے ولی ہے اللہ اللہ اب اس کا انتظار ہے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا بڑے بڑے اولیاء سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے اولیاء سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں بڑے 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 اولیاء لائن میں لگے کھڑے ہیں آپ کے مریدین سب باندھے ہوئے کھڑے ہیں بڑے بڑے وقت کے جید علماء اپنے وقت کے جید علماء سب میں کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس کا انتظار ہے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے جنازے کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں لیکن کسی کی حمد نہیں ہے کہ کوئی نماز جنازہ پڑھا دے لیکن انتظار صرف اس کا ہے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا اللہ اللہ جب ایک نظر اٹھائی تو دھول تک غرد و گبار ارتی ہوئی نظر آ رہی تھی دھول ارتی ہوئی نظر آ رہی تھی جب دھول عریب میں آئی غرد و گبار عریب میں آیا تو دیکھا کہ گھوڑے سے ایک سوار اترتا ہے اور اترنے کے بعد میں نماز جنازہ پڑھاتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہے ہونے کے بعد میں پھر وہ جب اپنی سواری کو بڑھاتے ہیں جیسے ہی آگے پڑھنے لگتے ہیں جیسے ہی آگے پڑھتے ہیں شمشدین ترک پانی پتی پڑھ کر کے آگے پڑھ کر کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں دامن کو پکڑ کر کے ارزکرنے لگتے ہیں حضور یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں آپ نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے یہ اللہ کے وہ ولی ہے جن کا جلال دنیا میں مشہور ہے آپ نے جس کی نماز جنازہ پڑھائیے کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور حضور آپ یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں جب کل کو میرے سابر پاک کی تاریخ لکھی جائے گی تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ خلوت میں تُو ساتھ رہا شمشدین جلوت میں تُو ساتھ رہا صبح میں تُو ساتھ رہتا تھا دوپہر میں تُو ساتھ رہتا تھا کھانے کے وقت تُو ساتھ رہتا تھا اور رات کو تُو ساتھ رہتا تھا یعنی کہ صبح و شام خلوت میں جلوت میں سفر میں حضر میں تُو ہی ساتھ رہتا تھا تو بتا ان کی تاریخ کیا ہے ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی میں نام کیا پوتھ نام کیا بتاؤں جب عدیب اپنی کتابوں میں لکھے گے تو میں نام کیا بتاؤں کس نے نماز جنازہ پڑھائی تھی حضور آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے یا پھر آپ اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دے نقاب کو ہٹا دے تاکہ میں پہچان لوں کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے اللہ اللہ جب اتنا کہا تھا تو جب چہرے سے پردے کو ہٹایا گیا تو شمشدین ترک پانی پتی کے عدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے زمین کھسک جاتی ہے زمین ہٹ جاتی ہے اور شمشدین ترک پانی پتی کہتے ہیں حضور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں تو پھر چار پائی پہ کون ہے اور میری نظروں کے سامنے کون ہے سابر پاک نے جواب دیا تھا شمشدین تو بھول گیا تو نے مجھ سے سوال کیا تھا حضور یہ بتائیے کہ فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں اے شمشدین اب وقت آ گیا ہے اسی کو فنا اور بقا کہتے ہیں سن وہ جو چار پائی پہ لیٹا ہوا ہے اس کو فنا کہتے ہیں اور جو تیری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اس کا کہتے ہیں یہ میرے سابر پاک کی شان ہے کہ آپ نے اپنی نماز جنازہ خود ہی پڑھائی تب ہی دو شائر نے کہا ہے کہ جس نے اپنی نماز جنازہ خود ہی پڑھائی ان کی ایسی کرامت پہ لاکھ ہو سلام